اور تمام جو معروف وکلا ہیں جو صاحب زی شعور ہیں وکلا ان کی یہ متفکر آئے ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے تین مارچ کو آئین کی خلاف ورزی کی کوئی یہ پروسیڈل میٹر نہیں تھا یہ ایک کانسٹیوشنل میٹر تھا اور انہوں نے آئین کو توڑا اور اس کے نتیجے میں صدر اور وزیراعظم نے بھی آئین کو توڑا جب انہوں نے صدر کو سمری بجوائی ڈیسولوشن کی اور صدر نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کے بغیر آدھے گھنٹے میں وہ سمری اپروف کر دی بات یہ نہیں ہے بات یہ نہیں ہے کہ ہم جلد اور شفاف الیکشن نہیں چاہتے یہی تو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ایک جھرلو اور دھانلی کی پیداوار سیلیکٹڈ وزیراعظم کی آئین کے ذریعے اور پارلیمان کے ذریعے رخصتی ہو اور فری اور فیر الیکشن کا انتظام ہو مگر اس وقت ایشو یہ ہے کہ آئین کو توڑا گیا ہے آئین کو پامال کیا گیا ہے اس کے لیے ہم عدالت عظمہ میں آئے ہیں اور اگر اس کی ریمیڈی نہیں ہوگی تو پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پھر یہ بنانا ریپبلک بن جائے گی کیا بائیس کوڑ عوام یہ چاہتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ایک سو بانویں جو عورنبل میمبرز ہیں اس ایوان کے جن میں میں بھی ناچیز شامل ہوں آرٹیکل فائیو کے حوالے سے ڈیپٹی سپیکر نے اور حکومت کے جو وزیر ہیں انہوں نے ہمیں یعنی غددار اس حوالے سے قرار دیا ہے تو کیا اب یہ غددار اور وفادار کی بحث چکے ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ قرارداد پاکستان کے بائیس کوڑ عوام کی خواہشات کے تابع کی تھی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں مہنگی ترین مہنگائی میں پش چکے ہیں جو بے روزگار ہو چکے ہیں جن سے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا گیا تھا جن سے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا ایک کروڑ نوکری کیا کئی لاکھ لوگ اور اس بے روزگاری کے کونے میں وہ بچارے دھوپ چکے ہیں پچاس لاکھ گھر کیا ایک اینٹری لگائی گئی اور پاکستان کے اندر اس فقط غربت اور بے روزگاری اور ہسٹالوں میں غریب آدمی اور بیوہ کا علاج نممکن بنا دیا گیا ہے یہ ہیں وہ محرکات جس کی بنا پر ہم نے یہ تحریک عدم اعتماد داخل کی تھی میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں یا متحدہ اپسٹرین کے اکابرین نے اپنی ذات کے لیے نہیں یہ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں اور بلا خوف تردید میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو کو جو معاشی تباہی کا آج سامدہ ہے پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ آج ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں ان کے لیے کام کیا گیا اور پھر اور پھر سننیجے بات کہ یہ وہی عمران نیازی ہے جب آج کچھ عرصہ پہلے فرانس کے حوالے سے جو فرانس کے سفیر کو اس ملک سے ایکسپل کرنے کا مطالبہ آیا تھا تو عمران نیازی کیا کیا محقف تھا کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو پھر پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ ففٹی پرزنٹ یورپین یونین کو جاتی ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا پاکستان کی ملشت تباہ ہو جائے گی ہم نے اگر یہ کام کیا تو پھر پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان آئے گا اس لئے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے یورپین یونین ہمچنے نراز ہو جائے گی یہ میں نہیں کہہ رہا عمران نیازی ریکارڈ پہ کہتے ہیں اور آج چھے مارچ کو دوہزار بائیس کو اپنی ذات کے لیے پاکستان کی ذات کو قربان کر دیا اور یہ یورپین یونین کو پر حملہ آور ہو گئے کہ یورپین یونین کون ہوتا ہے مجھے بات کرنے والا کیا پھر آپ ٹکسٹائل کی ایکسپورٹس بھول گئے پاکستان کے مفاد کو بھول گئے پاکستان کی جو آپ مہنگائی کی بات کرتے تو اس کو بھول گئے روپے اور ڈالر کی جو ایکوٹی ہے اس کو بھول گئے یہ وہ عمران خان ہے جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہم مطالبہ کرتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو بات بار بار عمران نیازی درو گوئی اور جھوٹ کی بنا پر جو باتیں اور الجام تراشی تو اس کا اس کی سرشت میں ہیں اس کے خون میں ہے کہ دن رات جھوٹ بولو لیکن چونکہ آج پوری قوم قسم نے اس عمران نیازی نے پارلیمان کے ایک سوستانویں میمبرز کو غدار قرار دلوایا ہے دیپٹی سپیکر کی روننگ کے ذریعے تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوا سے جو چیف آمی سٹاف ہیں میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی آئی ایس آئی سے جو جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے میمبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں اور بات سننے پلیز رہا اور عدالت عظمہ کے سامنے یہ الزام یہ ثبوت لے آئیں اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا اور اگر کوئی ہم نے ہم میں سے کسی نے اگر ہی کوئی جرم نہیں کیا کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے میں نے آج تک کبھی اس طرح کی صاف الفاظ میں بات نہیں کی آج میں عدالت عظمہ سے بھی ملتمش ہوں اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمہ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ براہ کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشن طرح آیاں ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا یہ ہم نے ساڑھے تین سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ایک جالی اور جھولو کی پیداوار یہ حکومت ہے یہ وزیراعظم ہے اور پھر ساڑھے تین سال پونے چار سال جس عذاب میں مہنگائی کے عذاب میں اس نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے یہ ہمارا مطالبہ تو دے ون چھتا جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفرنس کی ہم نے موشن پیش کی اس کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سلا رفاج پاکستان کے جن کی بڑی قدر منظر سے تھے قربانی ہیں پاکستان کی دفعہ کے حوالے سے وہ آج اس بات کا اندیہ دیں کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بینن قوامی سازش اور آپسیجن کا کوئی رول ہے تو پھر خدارہ اس بات کو سامنے لے کے آئیں کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے ویٹ کیے اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپروول تھی یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری قوم سننا چاہتی ہے بہت سوالات کیا کہیں گے کہ پریزیدنٹ آری سالی یا باری باری کریں پریزیدنٹ آری پریزیدنٹ آری پریزیدی جو ہے اپنی اخوارتی استعمال کریں اور بار بار پرکرائز کریں مجھے ابھی تک مجھے کوئی صدر علوی کا خط بطور انٹیرم پرائی منسٹر کے نہیں ملا تیلویین پر چل رہا ہوگا بعض آپتہ میں ابھی اس وقت بارہ بج گئے ہیں اور آج پانچ تاریخ ہے ایس ای سپیک آئی جنہوں نے آئند کو اپنے پاؤں تلے روندہ ہے اور آئند شکننگ کی ہے جب وہ خط آئے گا تو ضرور ہم اپنے وقلاء اور اپنے تمام اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان سے ہم شہباز شریف اسلامباد میں سپریم کٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ادلیہ کا اعترام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا مطالبہ کیا ہے آرمی چیف آڈی تھے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کیونسل میں خط والا معاملہ سامنے آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اب ثبوت قوم کے سامنے رکھیں اگر اس میں اپوزشن ملوث ہے تو ثبوت قوم کے سامنے آنے چاہیے اور کیا اس میں جو منٹس دسکشن ہوئی کیا اس پر سکنیچر تھے ان کے یا نہیں مریم اور انجیب صاحبہ گواہ ہیں انہوں نے مجھے شاید پانچ طریق کو حضن بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو زیلی کمیٹی ہے ڈیونس کمیٹی اس میں آپ آپ کے شرکت دعوت زبانی میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں محددہ اپوزشن کے ان کو دعوت آئی انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی تو یہ کیا بھونڈا مزاق ہے کہ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ الیونت آر بلائے جائے ہم ان کے غلام ہیں کہ کیا کچھ طریقہ نہیں ہے ایک طریقہ ہے آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انمیٹیشن دیں گے زبانی کلابی میں میں جاؤں اور میری وہاں پر وہ کہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں what is this this cruel joke cannot be tolerated داریں نیوٹرل ہیں کے نہیں ابھی آپ بولیں یار میں نے جواب دی دیا شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیپٹی سپیکر نے تین مارچ قوائن کے خلاف ورزی کی ہے صدر اور وزیرازم نے بھی آئین شکن کی ہے صاف اور شفاف الیکشن ہی ہمارا مطالبہ تھا لیکن اس وقت معاملہ آئین شکنی کا ہے کیونکہ ایشو یہ ہے کہ آئین کو توڑا گیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آگے سائی سے مطالبہ ہے کہ ثبوت قوم کے سامنے لائیں پتا چلنا چاہیے عوام کو بھی کیا اوپوزیشن اس میں ملوث ہے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ 197 ممبران قومی اسمبلی کو غدار قرار دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اس بات کا اندیہ دیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو منٹس پاس ہوئے کیا اس میں بیرونی سازش کا ذکر ہے ان سوالات کو سامنے لائے جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب عدلیہ کا احترام کرتے ہیں عدالت عظمہ کے سامنے مطالبہ رکھیں گے کہ کوئی فارم بنا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کیا ہم ساڑھے تین سال سے مطالبہ نہیں کر رہے کہ یہ حکومت جالی اور دھاندلی کی پیداوار ہے اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ڈیپیٹی سیورٹ